چالیس سال ہوگئے اللہ کے نبی کی زندگی بیان کرتے ہوگئے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول بولنے کی کوشش نہیں کی یہ تبلیغ کا ہمیں سبق ملا یہ ہمیں عام نے استادوں سے سیکھا میں نے آٹھ سال پڑھا میرے استادوں نے کبھی کسی مسلمان فرقے کے خلاف مجھے ایک لفظ نہیں پڑھا محبت سکھائی اب ہمیں ہی گستاخ رسول کا ٹائٹل دی گیا اور ہمیں ہی منکر رسول کہا جا رہا ہے تم سے ایک پینی کا سوال نہیں ہے ایک پینی کا سوال اپنے پیسے خرش کر کر ٹکٹ پر کسی انگلینڈ والے نے مجھے ٹکٹ نہیں بھی میں اپنے ٹکٹ پر آیا پہلے بھی آئے کئی سال سے آ رہا ہوں جب آپ کو اللہ رسول کی تعریف کر کے امت پنے کا سبق دے کے جاتا ہوں وہ تبلیغ والوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر بھی ہیں گستاخ رسول بھی کیا ظلم کرتے ہو کسی کو کافر کہنا اتنا سا کسی اور کو جنت میں جانے دویار کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف رائے ہے مسائل میں کون ظالم ہے جو پاک بیبیوں کا زواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصم کی پٹی آنکھوں پر میں نہیں آنکھ بڑھکا سکتا ہے کتنے دنیا میرے بیان سنتی ہے میں نہیں بڑھکا سکتا آنکھ بیانا ہاتھ جڑتا ہے ہی امت بن کے روح مسلمان بن کے روح جو تمہارا عقید ہے اس پر قائم روح کیوں نہیں کوئی تنا دور کرتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ انہوں نے منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن عباہی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن عباہی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا کرنا ہے کہ آپ نے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اندر آ جائے تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا ابا پانی پیلو کیا ہے کہ میرے نبی کا چھوٹا پانی ہے پیلو کہا کوئی پشاب لیا وہ پیلوں گا یہ نہیں پیتا انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا تو منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتا ہے میرے نبی تم منافقوں پہ محرمانت امت پر کفر کے فتوے واجب القتل کے فتو کہ تمہیں موت نہیں آئے یہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا جواب نہیں دی موسیقی